سمشکار آداب دوستو دوستو دیش بھر میں ہندو مسلمان مندر مسجد کے نام پر چل رہی بحث کے بیچ حیدر آباد سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک بار پھر سے کچھ کٹر پنتھی لوگوں نے مسجد میں جبرن گھس کر کے مورتی ثاپت کر دی ہے یہاں پر جبرجس بوال دیکھنے کو ملا ہے دوستو کس طرح سے اس کی تمام ویڈیو فوٹیج تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو آگے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ دوسری بڑی خبر آ رہی دوستو بلکس بانوں معاملے میں اب کیندر کی مودی سرکار کے اوپر بھی سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں دراصل گجرات سرکار نے سپریم کورٹ میں اپنا حلف نامہ داخل کر کے جو خلاصہ کیا ہے وہ چوکانے والا ہے اس پر بھی جانکاری دیں گے تیسری بڑی خبر آ رہی ہے دوستو جرمنی سے جہاں پر جو ہے مسلم سمدائی کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے کیا ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے دیش میں آج اس طرح سے ہندو مسلمان مندل مسجد کے نام پر بوال کیا جا رہا ہے لوگ پولٹکس کر رہے ہیں اس پر روک لگنی چاہیے اگر میری اس رائے سے آپ سہمت ہیں تو کومنٹ شکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چنگ کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے بات کرتے ہیں خبر کی جیسا کی آپ جانتے ہیں دوستو ہمارے دیش میں شچھا بے روجگاری مہنگائی ایکانومی کے اوپر بات کم ہوتی ہے بلکہ ہندو مسلم مندل مسجد کے نام پر بوال زیادہ ہو رہا ہے لیکن اسی بیج خبر حیدراباد سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک بار پھر سے کچھ گنڈوں نے کچھ جو ہے کٹرپنتھی لوگوں نے ایک مسجد میں گھس کر کے جبرن مورتی ستھاپیت کرنے کا پریاس کیا ہے جس کا باقاعدہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے آگے ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اس سے پہلے آپ اس خبر کو دیکھیں ملت ٹائمز میں اس خبر کو چھاپا ہے اور لکھا ہے کہ ہیدراباد میں ہندو چرپنتھی بھیڑ نے کتوب شاہی مسجد کی سیما کو کیا چھتی گرنس جبرن ستھاپیت کی مورتی یہ دیکھے یہ ہیڈلائن ہے اس کے بعد میں آپ کو پورا میٹر بتاتا ہوں کہ ہیدراباد کے رائے درگم تھانا چھتر سے ایک مسجد میں جبرن مورتی ستھاپیت کرنے کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے موزت بتا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہیدراباد کے رائے درگم تھانا چھتر میں ملکم چیروہو علاقے کے پاس کتوب شاہی مسجد ستھاپیت ہے لیکن اس مسجد کے اندر کچھ بھگوہ گھڑ جاتی ہے اور گھوش جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ لوگ بچاتے ہیں کس طرح سے جر آپ اس کا پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے دیکھیں خلتے ہو گئی ٹھیکر پہ دیکھیں گے thoڑے اور سے زیادہ دیکھیں توڑے چیز پھل بھی ہو ہوا موسیقی موسیقی تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا یہ ویڈیو دا سیاست ڈیلی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد پریسر میں گھس رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر مورتی ویسر جنبی جبرجیستی کیا گیا ہے دوستو یہ بہت افسوس والی بات ہے خیر یہ گھٹنا ہونے کے بعد بتا جا رہا ہے کہ مسجد کے پربندھن سمیت کے سدسیوں نے ترنت اسطحانی پولیس اور وخ بورڈ کے لوگوں کو اس کے بارے میں سوچت کیا جس کے بعد یہاں پر وخ بورڈ کی طرف سے بھی انسپیکشن کیا گیا ہے اور یہاں پر وخ بورڈ ٹاسک فورس کی ایک ٹیم بھی گھٹنا سل پر پہنچ کر اس کا دورہ کیا گیا ہے ساتھی ساتھ مسجد کے پچھلے حصے کو کور کرنے والی سیما کو کچھ لوگوں کے ایک سمونے نقصان بھی پہنچایا ہے اب آپ سوچئے اس طرح سے لوگ ہر جگہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیلنگانہ کے اندر حدراباد کے اندر بھی سوری جو ہے آپ جانتے ہوں گے کی راجنیتک دل کے لوگ آپ نے سامنے ہیں اور جس کا سیدھا جو ہے اثر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور چناؤ بھی ہونے والے ہیں تو ان تمام چیزوں کو مدنجر رکھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ اس پر کیا سوچتے ہیں ضرور بتائیں ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر آ رہی ہے دوستو بلکس بانوں معاملے میں اب کیندر کی موڈی سرکار بھی سوالوں کے گھیرے میں آ گئی ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ پہلے اس خبر کو دیکھیں آپ جانتے ہوں گے کچھ دن پہلے ہی جو ہے گجرہ سرکار کی طرف سے یعنی کی گیارہ بلکس بانوں آروپی جو تھے ان کو جو ہے ریہا کرنے کی مانگ کی گئی تھی اور ان کو ریہا بھی کروا دیا گیا اس میں گجرہ سرکار نے بھی اپنا پورا پاور لگایا تھا ان کی بھی جو ہے سپارس لگئی ہوئی تھی لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ اس معاملے میں کیندر کی موڈی سرکار کے اوپر بھی اب سوال کڑے ہو گئے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آئی بی سی ٹوٹی فور کی یہ خبر دیکھیں بلکس بانوں معاملے میں دوستیوں کو معافی کی منجوری کیندر نے دی تھی گجرہ سرکار گجرہ سرکار نے بائی قائدہ جو ہے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر کے یہ کہا ہے کہ بلکس بانوں معاملے میں جو دوستی ہیں جن کے اوپر گمدھیر آروپ لگے ہوئے ہیں ایک پریگرین محلہ کے ساتھ جنہوں نے دسترم کیا تھا ان لوگوں کو جو ہے معافی کی منجوری کیندر نے بھی دی تھی اب آپ سوچیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کتنا مطلب بڑا نعرہ دیا جا رہا ہے محلہوں کی سرکشہ کی بات کی جاری ہے لیکن ایک محلہ کے ساتھ کیس طرح سے کیا کچھ ہوا ہے ان کے دوستیوں کو چھوڑانے کے لیے ریہا کرنے کے لیے کیندر سے منجوری لی گئی تھی اور منجوری باقادہ گجرہ سرکار کو کندر نے دی تھی تو کہیں نہ کہیں ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کر کے بھاشر باجی کر کے جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا محلاؤ کا رکھشک بتاتے ہیں آپ سوچیں ان کے راج میں کیا ہو رہا ہے یہاں پر ایک اور update ہے آپ اس خبر کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ای بی پی نیوز نے چھاپا ہے کہ کیندر سرکار سے لی تھی سہمتی دوستیوں کی رہائی پر گجرہ سرکار نے اسی میں داکل کیا جواب اب آپ سوچئے دوستو یہ کتنی بڑی بات ہے ملکس بانو ایک ایسی محلہ جس کے ساتھ گیارہ لوگوں نے مل کر اور اس کے بعد چودہ سال ان لوگوں کو جیل میں رکھا گیا ان کے اوپر آروم بھی صدھ ہو گیا لیکن اس کے بعد کچھ پارٹیوں کو ان کے اوپر رحم آ گیا یعنی گیارہ دوستیوں کے اوپر رحم آ گیا اور اس رحم میں ان کو جیل سے باہر نکل با لیا گیا سوچئے ذرا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں جو کہ جرمنی سے سامنے آ رہی ہے جرمنی آپ جانتے ہوں گے کچھ دنوں سے کافی چرچہ میں ہیں لیکن جرمنی سے اب بے حق دوستو اچھی خبر ہے اور یہ خبر مسلم سندھائے میں میں خوشی پیدا کرنے والی میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مللٹ ٹائمز کی خبر ہے کہ جرمنی کی سب سے بڑی مسجد پہلی بار خوشی لارڈ سپیکر کے ساتھ ازام یہ دوستو بڑی خوش خبری مسلم سندھائے کے لیے دراصل جرمنی کی سب سے بڑی مسجد میں پہلی بار شکروعہ لارڈ سپیکر پر اجان دی گئی ہے جس سے سننے بھاری تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے اور خوشی کا ان کا ٹھکانہ رہے گا دراصل جرمنی کے کولون میں ایک سب سے بڑی مسجد ہے جہاں پہلی بار لارڈ سپیکر سے ازام دی گئی ہے جس کا ویڈیو بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جرمنی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں لارڈ سپیکر سے ازام کی جو پرمیشن ہے وہ دی گئی ہے آپ اس پر بھی کیا سوچتے ہیں دوستو ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریں چینل پر اگر آپ نے ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس